بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی بہترین اور پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک بہترین اور پروفیٹیبل کاروبار ہے اس کاروبار سے ڈیلی آپ لوگ ہزار روپے تک بہت سانی سے کم آ سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی تمام تر انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دینے جا رہا ہوں تو اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو اس کاروبار کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن دی جا سکے تو دوستو آپ کو جو میں کاروبار اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ کاروبار ہے ایمبروڈری برادر مشین سے دوستو ایمبروڈری برادر مشین جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ مشین کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس سے ہم کاروبار کس طرح سے کر سکتے ہیں اس مشین کے کتنے اقسام ہوتے ہیں کیا مشین یہ کام کرتی ہے یہ تمام نالج میں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو دوستو اس کاروبار کے لیے جو ہمیں انویسمنٹ کی درکار ہے وہ صرف اور صرف تین سے چار لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ ہمیں چاہیے دوستو ایمبروڈری برادر مشین جو ہے اس مشین کا کام کیا ہوتا یہ مشین کڑھائی کرتی ہے آپ نے مختلف قسم کے کپڑوں پر ٹوپی پر اس کے علاوہ ٹیشر وغیر پر مختلف قسم کی کڑھائی دیکھی ہوگی وہ کڑھائی اسی ہی مشین سے کی جاتی ہے دوستو پہلے جو ہوتا تھا کڑھائی کا کام ہاتھ سے کیا جاتا تھا لیکن اب یہ جدید مشین آگئی ہے جس کی مدد سے مختلف ڈیزائن میں ہیں کڑھائی تیار کی جاتی ہے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ مشین اکثر آپ لوگوں کو بڑی بڑی گارمنٹس فیکٹریوز میں دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو یہ ایک چھوٹی سی مشین خرید کر کے آپ لوگ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اسے مشین کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں دوستو یہ مشین سنگل ہیڈر بھی ہوتی ہے ڈبل ہیڈر بھی ہوتی ہے ٹرپل ہیڈر اور سکس ہیڈر بھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسی ایک مشین پر ایک ہی وقت پر زیادہ کام کر سکتے ہیں مطلب کہ جو سکس ہیڈر مشین ہوتی ہے اس پر پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ڈبل ہیڈر ہوتی ہے اس پر زیادہ ہوتی ہے جو سنگل ہیڈر ہوتی ہے اس پر کم ہوتی ہے اور اسی حساب سے جتنی ہیڈر مشین بڑی ہوگی اس پر اتنا کام زیادہ ہوگا اور اس کی پرائس بھی اسی حساب سے ہوگی میں جو آپ لوگ کو ریکمینڈ کروں گا مشین وہ ڈبل ہیڈر ریکمینڈ کروں گا یہ ڈبل ہیڈر مشین آپ لوگ کو صرف اور صرف ڈھائی لاکھ روپے تک کی مل جاتی ہے یہ مشین آپ نے خریدنی ہے آپ لوگوں نے اور کیا خریدنا ہے اس کاروبار میں آپ نے مختلف قسم کی بلینک ٹی شٹس خریدنی ہے اور بلینک کیپس خریدنی ہے جی ہاں دوستو بلینک ٹی شٹس اور کیپ آپ لوگوں نے خریدنی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جینس وغیرہ خریدنی ہیں بلکل جو بلینک ہوتی ہیں آپ لوگوں کو دو سو روپے کی پڑھ جائے گی تین سو روپے کی پڑھ جائے گی اسی حساب سے آپ نے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ روپے تک آئیے مال مارکیٹ سے اٹھانا ہے یہاں پر ایک خاص بات بات آپ لوگوں کو میں بتاتے چلوں کہ آپ لوگ اس کاروبار کو اپنے گھر سے کر سکتے ہیں یہ سنگل فیس الیکٹرسٹی پر چلنے والی مشین ہے اس مشین کی اتنی سائز بھی نہیں ہے مطلب کہ مشین کو کسی ایک روم میں لگایا جا سکتا ہے دوستو سب سے خاص بات اس مشین کی یہ ہے کہ یہ مشین کمپلیٹ ڈیجیٹل مشین ہے اس مشین میں سارا کا سارا کام کمپیوٹرائز روٹ ہوتا ہے اور اس مشین میں پہلے سے ہی تقریباً دھائی سو سے زیادہ کی جو ڈیزائنس ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جی ہاں دوستو تقریباً دھائی سو سے زیادہ مطلب کہ پانچ سو تک کی جو ہے ڈیزائنس سے ہوتی ہیں اس میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں خاص جو آفشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس مشین میں یو ایس بی کے مدد سے ڈیفرنٹ ڈیزائنس ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے دور پر مارکیٹ میں کوئی اور برت کا ڈیزائن آتا ہے کوئی اور کڑھائی کا ڈیزائن آتا ہے تو آپ لوگ وہ بھی اس مشین میں ایڈ کر سکتے ہیں دوستو بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کیپ اس مشین کی نیچے رکھنی ہے اور آپ نے وہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ کو کس قسم کی ڈیزائن چاہے ہوگی یاد رہے کہ آپ لوگ اس مشین میں مختلف کلر کے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں دھاگے کم سے کم پچاس ہزار روپے تک یہ آپ لوگوں کو چاہے ہوں گے دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دے چلوں جو ڈیزائن آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس پر آپ لوگوں نے جسٹ کلک کرنا ہے اور آپ لوگ کی وہ ڈیزائن سیلیکٹ ہو جائے گی اور کچھ ہی سیکنڈز کے اندر وہ ڈیزائن آپ لوگ کی کیپ پر بن جائے گی دوستو اسی طریقے سے آپ لوگ مختلف کیپ پر مختلف ٹی شیٹ پر جینز پر پینٹس پر اسی بے شمار چیزوں پر اس کے علاوہ رومال وغیر ہو جاتے ہیں اس پر بھی یہ کڑھائی کا کام ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ کڑھائی کا کام ان مشین کے مدد سے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ خواتین ہیں تو تب بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور ان کے لئے تو یہ خاص چیز ہے ان کو سمجھ میں بھی یہ کاروبار آسانی سے آ جاتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ کاروبار آپ لوگوں کو ضرور پسندے ہوگا اگر وڈیو پسند آئے تو اسے لائک وشش ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسے اور نئی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ